اور دلی میں روہنگیا کو بسانے کو لے کر عام آدمی پاچی کے ودھائک کی صفائی آئی ہے عام آدمی پاچی کے ودھائک امانت اللہ نے صفائی دی ہے کہ کالندی کنج میں دوہزار آٹھ سے ہی رہ رہے ہیں روہنگیا جس زمین پر روہنگیا ہے اس کو لے کر دلی یوپی میں ویواد ہے دوہزار اٹھارہ میں آگزنی کی بات بسا گیا تھا یوپی سے چائیوی بھاگنے لگوائی تھی آگ آمانت اللہ نے کہا اور کہا کہ میں نے کسی کا آدھار نہیں بنوایا روہنگیا خود خطرے میں ہے اس سے دیش کو کیسا خطرہ روہنگیا کو ہٹیانا ہے تو قانون کا راستہ اپنانا چاہیے آمانت اللہ عام آدمی پاچی کے ودھائک ہے انہوں نے یہ سب کہا کالندی کنج میں جو جھگی بستیاں ہیں وہاں پر روہنگیاوں کو بسایا گیا اور یہ آروپ لگ رہا ہے خود ودھائک آمانت اللہ خان پر اور اس پر پوری بات رکھنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ خود ودھائک آمانت اللہ خان ہیں آمان جی جو آروپ لگ رہا ہے آپ پر اس پر کیا کہیں گے سب سے بلکہ اب دیکھئے روہنگیا جب میں ودھائک نہیں تھا اور جب آم آدمی پاٹی کی سرکار نہیں تھی تب سے وہاں وہ لوگ رہ رہے ہیں تقریباً دوہزار سات دوہزار آٹھ سے وہاں پر وہ رہ رہے ہیں اب ایک مرتبہ دوہزار اٹھارہ میں آگ لگی تو ان کو وہیں جہاں وہ آگ لگی تو ظاہر سی بات ہے وہیں ان کو بسا دیا گیا اب پھر دوبارہ آگ لگی اور وہ زمین جہاں پر وہ رہتے تھے وہ یوپی رگیشن کی زمین ہے اب اس میں بیواد ہے یوپی کی ہے دلی کی ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن وہاں پر ترپن جگیاں پوری طرح سے جلی جو پوری طرح سے نیستو نابود ہو گئی اور جہاں جگی جلی وہ وہاں پہلے سے وہ رہ رہے ہیں اب دوہزار اٹھارہ نہیں دوہزار آٹھ سے وہ لوگ رہ رہے ہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ دوہزار اٹھارہ میں آئے ہوں لیکن وہ پہلے سے رہ رہے ہیں تو ان کو وہیں بسایا جائے گا جہاں وہ رہتے تھے تو اب یہ نیا بیواد کہاں سے آ گیا کہ میں بسا رہا ہوں ہمارا تو سیدھا سا ہے کہ آگ کس نے لگائی آگ یوپی ایرگیشن نے جانبوجھ کر کے لگائی ان کے لوگوں نے لگائی اور اس لیے لگائی کہ ان کو یہاں سے ہٹا دیا جائے اگر وہ یہ کہتے کہ نہیں جگہ افال تو جگہ تو وہ نہیں گھیر رہے ہیں وہ اسی جگہ جہاں پر آگ لگی وہیں پر ان کو بسایا جائے گا نا تو نیا بسانے کی بات تو آنے گئی وہ تو پہلے سے ہمارے رہے تھے تو اس کا ایشو کیوں بنایا جا رہا ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جو آپ لوگ نے آدھار بھی بنوایا ان کا اور تمام ڈاکیمنٹ جو ہیں وہ ابلیبل کر رہا ہے یہ تو بیکار کی بات ہے کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے اس چیز کا وہ روہنگیا ہے اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو کم سے کم بھی وہ بھی انسان ہیں بی جے پی والے اس کو ایشو بنا رہے کہ ان سے دیش کو خطرہ ہے وہ بیچارے خود خطرے میں ہیں ان کو پاس کھانے کے والے ہیں ان کے پاس رہنے کے واندے ہیں تو ایک کمزور آدمی جو نہایت کمزور ہو جو ہماری سرکار کے اور ہم لوگوں کے اور ہمارے علاقے کے رحم و کرم پر رہ رہا ہو وہ کسی کو کیا نقصان پہ جا سکتا ہے تو انسانیت کے ناتے اور یہ تو انٹرنیشنل لو ہے کہ سرکار ایسے لوگوں کو جو شردنارتھی ہیں وہ شردنارتھی ہیں شردنارتھیوں کو بسانے کی ذمہ داری کیندر سرکار کی ہے تو کیندر سرکار اپنے جو کیندر سرکار کیا سا اولت دے رہی ہے ان کو پانی ان کو نہیں دے رہی بجلی ان کو نہیں دے رہی رہنے کی جگہ نہیں دے رہی رہنے کی جگہ دینے کی ذمہ داری کیندر سرکار کی ہے وہ تو یہاں ویسی بیچارے رہ رہے ہیں ان کے حالات اگر آپ جا کر دیکھو گے تو بہت برے حالات میں وہ رہ رہے ہیں اس گرمی میں وہ کہاں جائیں جب ان کے پاس جہاں وہ جگی جلی ہے ہم تو وہیں بسانے کی بات کر رہے ہیں نیا قبضہ تو کرنی رہے ہیں دوہزار آٹھ سے وہ رہ رہے ہیں تو اب کہاں سے یاد آگئی ان کو لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پورے معاملے میں یوپی اس کی جمین ہے یوپی چاہتا ہے کہ وہ جو پورے قبضہ کیا گیا ہے اس کو ہٹا لیا جائے اور اس میں بھی آپ نے اور جو سستانی عدیقاری ہیں وہ ایسا کرنے نہیں دے رہے یوپی سرکرے ایک ہے قانون ہے نا یہ تو بھئی آپ کو اگر ان کو ہٹانا ہے تو آپ کوٹ کا راستہ اختیار کرو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے قبضے پر وہ ہیں تو آپ کوٹ کا راستہ اختیار کرو یہ تو کہیں نہیں ہے کہ آپ آگ لگا دوگے آگ لگانے کے بعد اب یہاں سے ہٹ جائیں آج تو قبضہ کیا نہیں انہوں نے وہ تو دوہزار آٹھ سے رہ رہے نا تو دوہزار آٹھ سے آج ہی یاد کیوں آئی آپ کو آج آپ آگ لگ گئی اب آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کو ہٹانا چاہتے تھے ہٹانے کی ایک پرکریہ ہے اس پرکریہ کا آپ پورا پالن کرو آپ سرکار سے کہو آپ پولیس سے فورس مانگو اگر وہ دیتے ہیں آپ کوئی کیسے ہٹا سکتا وہ کہاں جائیں گے سرکار بھی اگر ہٹائے گی ہماری دلی سرکار بھی یا پولیس بھی یا ان کو ہٹانے کی اگر بات کریں گی تو ہم کہاں لے کر جائیں گے ان کو ان کے رہنے کی جگہ دوسری دے دو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پلوٹ میں وہ زیادہ تو کوئی تھوڑی سی جگہ ان کو دے دو لیکن رہ تو رہے نا وہ ان کے بدلے میں کوئی نہ کوئی جگہ رہنے کے لیے دینی پڑے گی آپ کوٹ کا راستہ اختیار کرو اگر لگتا ہے آپ کو قبضہ کیا تو کوٹ میں جائیے نا آپ اور اس بیچ جو راجنیتی اس پورے بسلے پر ہو رہی ہے اس کی حقیقت ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے دلی کی کالندی کنج علاقے کی اس بستی کا ہم نے جوائزہ لیا جہاں روہنگیاں ٹھکانہ بنا رہے ہیں یہاں کی بات یو پی کے منتری کہہ رہے ہیں دیکھئے ہمارے ساموہ داتا محید بکشی کی ریپورٹ دلی میں کالندی کنج علاقے میں روہنگیاں کو بسانے کا آروپ لگا ہے اور آروپ لگا ہے یہاں کے ستھانیے ویدھائک امانت اللہ خان پر یہ زمین ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس زمین میں روہنگیاں بسائے گئے تھے یہاں پر آگ لگ گئی جو 53 جگیاں جل کر خاک ہو گئی لیکن یہ زمین عوید قبضہ تھا اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے بقاعدہ اور بڑا بڑے بورڈ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ زمین اتر پردیش سچائے ویباگ کی ہے اور اس پر عوید قبضہ کرنا گیر قانونی ہے لیکن باوجود اس کے ساڑھے پانچ اکڑ کے قریب کی یہ زمین بتائی جا رہی ہے جہاں پر روہنگیاں کو بسائے گیا تھا اور بہت ساری سوویدھائیں جو ہیں چاہے وہ الگ الگ سوویدھائیں ہو وہ موہیا کرائے گئے تھے اور اس سب کا آروپ جو ہے وہ ستھانیے ویدھائک امانت اللہ خان پر لگا لیکن امانت اللہ خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کسی طریقے سے لوگوں کو نہیں بسایا ہے روہنگیاں کو نہیں بسایا ہے ہاں وہ ساہن بھوتی رکھنے کی بات ضرور کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کے ناتے کوئی سوویدھائیں موہیا کرائے گئے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ دو ہزار آٹھ میں آ کے بسے تھے اور اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں بھی اس سے پہلے یہاں پر آگ لگی تھی ابھی آپ ستیتھی دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری طرف جب یہاں جگیاں جل گئی ہیں تو پھر ٹینٹ کے ذریعے ان کو بسایا گیا ہے کچھ دوری پر لیکن ابھی بھی یہاں پر سے قبضہ نہیں چھوڑا گیا ہے یعنی کہ قبضہ جو ہے وہ برقرار ہے اور کچھ سوویدھاؤں کے طور پر آپ دیکھیں تو یہاں پر دلی جل بورڈ کا ابھی ہم آپ کو آگے لے جاتے ہیں اور دلی جل بورڈ کا ٹینکر جو ہے وہ ان کو مہیا کرائے گیا ہے تاکہ پانی کی کوئی قلت نہ ہو یعنی کہ جو ستانی پرشاسن ہے وہ ان کی مدد جس طریقے کا آروپ لگ رہا ہے کہ ستانی پرشاسن جو ہے وہ یہاں پر ہے اور یہ جل بورڈ کا ٹینکر جو ہے وہ یہاں پر لگایا گیا ہے یعنی کہ ان کو پانی کی سوویدھا ملتا گیا ٹینٹ کی ویوستہ یہاں پر کی گئی ہے اس طریقے کی جو ستیتی ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے آپ لوگ کیسے رہ رہے ہیں یہاں پر وہ کہہ میں procedure آخر taller وہ کہاں رہے ہیں دلت شار기로 git شارہ کرتbnb یہ کہ وہاں پر اب سارے لوگ رہتے ہیں وہاں پر پیچھے پیچھے مرد کونی پیچھے ملی ہے سرکار کی طرف سے مدد مل رہی ہے سرکار کی طرف سے مدد مل رہی ہے سرکار کی مدد ہے نہیں پانی وانی آگیا ہے آگیا ہے اور آپ لوگوں کو سرکار اب کیا کہہ رہی ہے ہندی نہیں تو ہندی بول پانے میں بھی سکشم نہیں ہے یہ لوگ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ہے جو ہم نے آپ کو تصویر دکھائی اس طرح اس طریقے کی تصویر ہے یہاں پر اور یہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں ابھی بھی جو عوید قبضہ جسے کہا جا رہا ہے وہ کیونکہ سرکار کی زمین ہے یو پی سرکار کی اور سرکار چاہتی ہے کہ اب اس زمین کو کھالی کرا لیا جائے لیکن کچھ ارچنے جو ہیں وہ آروپ لگایا جا رہا ہے کہ ستھانی پریشاسندارہ اور ستھانی ویدھائک دارہ پیدا کی جا رہی ہیں ویدھائک اپنا پکش رکھ رہے ہیں لیکن اب دیکھنا ہے کہ یو پی سرکار اب اس عوید قبضے کو ہٹانے کے لیے یہاں سے روہنگیاؤں کو ہٹانے کے لیے کیا قدم اٹھاتی ہے ویڈیو جنلیسٹ سبحاند کے ساتھ محید بکشی نیوز نیشن ڈلی